فی کل صباح یا امی اکتف جو من احل الزہر سارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فروب ساہیوال سے آج میں آپ کو ہینگ کے بارے میں بتاؤں گا ہینگ جس کو ہندی میں اور اردو میں تو ہینگی کہتے ہیں اور انگریش میں اس کو کہتے ہیں فیرولا اور یہ ایک درخت ہوتا ہے انجدان کا درخت اس کی گوند ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے گوگل کا بتایا نا گوگل بھی ایک درخت کی گوند ہوتی ہے اور یہ انجدان کا درخت ہوتا ہے اس کی یہ گوند ہوتی ہے اور اس کا جو بو ہوتی ہے تو تیز ہوتی ہے اور تلخ ہوتا ہے اس کا ایک دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انجدان سفید اس کو بھی ہینگ یعنی کہ ہینگ کہتے ہیں ہینگ کی گوند اس کو کہتے ہیں یعنی کہ انجدان کے درخت کی گون اس کو ہینگ کہتے ہیں اور دوسرا ہیرہ ہینگ اس کا مزاج دونوں کا ہی ایک طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ دونوں کا فائدہ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے دونوں کا یعنی کہ نام دو ہیں لیکن فائدہ ایک طرح کا ہے وہ تھوڑی سی سویر بھی مائل ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی زردھرنگی ہوتی ہے جو ہیرہ ہینگ کہتے ہیں یہ انجدان کے درخت سے فائدہ ہوتی اور اس یہ پاکستان میں انڈیا میں یہ ہر جگہ پہ تقریبا اس کے درخت ہوتے ہیں اور بہت فائدہ مند ہے یہ بلغمی حضرات کے لیے جو بلغم جن کی بار بار چینیں بل ان کے لیے اور زیادہ تر یہ ہے حیز والی عورتوں کے لیے جن کو حیز بہت کم آتا ہے اور خون پوری طرح نہیں آتا اور پیریڈ کے دن یعنی کہ مہواری کے دنوں میں ان کے بڑی درد ہوتی ہے اور بڑی تینشن ہوتی ہے ان کو تو ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور مردانہ قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ تحریک پیدا کرنے لیے خون میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ جن کا خون موٹا ہو جاتا ہے یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں گھڑا خون ہو جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اور کیسٹر اور یوروکیسر کو یہ کم کرنے کے لیے تحلیل کرنے کے لیے یہ بھی دعائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور دھل کے مراز کے لیے دعائیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ اپنا مجونوں میں استعمال ہوتا ہے اور عظائر عیسیٰ کے لیے یعنی کہ عزور کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس میں تحریک پیدا کرنے کے لیے یہ رگیں بند ہو جاتی ہیں اس کے طلعے میں بھی استعمال ہوتا ہے جلا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے فایدیں اس کا ویسے اگر خوراک اس کی لیں آپ تو آپ اس کی ایک ماشا سے تین ماشا تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں صبح سام فیادے مندہ لیکن زیادہ یہ حید والی عورتوں کے لیے اور جن کو انتشار نہیں آتا مرد ہوتے ہیں جن کو انتشار نہیں ہوتا جن کی شاوت نہیں آتی جن کو ان کے لیے یہ بڑی نہایت مجرب چیز ہے اور دعائیوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو اکیلا اگر کھائیں تو اس کا سفو بنا کر اور ایک ماشا سے تین ماشا کھائیں دودھ کے ساتھ لینے اور اگر نیم گرم پانی کے ساتھ بلگمی حضرات لیں گے اس حصہ زیادہ پیارہ ہوئی تو میرے بھائی اور دو اور سو کسی جری بوٹی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو کسی دوائی کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو میرا کارل ورسم نمبر اوپر آ رہا ہے اور قبض کی دوائی ہیپ آئیٹیٹس اے بی سی اور گھردے کی درد کی دوائی اور خارج کی دوائی یہ ہم فیصلی لیے لیتے ہیں پوری پاکستان پوری دنیا میں فری ہم بیجتے ہیں کسی بھائی بہن کو نوجوان کو اس دوائی ان تیچاروں دوائیوں میں سے کسی کی ضرورت ہو تو میرا کارل ورسم نمبر اوپر آ رہا ہے آپ اپنا پتہ دیں انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر ٹی سی ایس کے خرشے کے سمیت آپ کو فری گھر میں مل جائے تو دعا میں یاد رکی صرف فیصلی اللہ ہے دعا آپ نے کرنی ہے استقامت آپ آفیت کی یہ بالکل فیصلی اللہ کی رضا کے لیے ہم بیجتے ہیں یہ دوائی تو جو حضرات شادی کورس ہے میرے دس دن کا ہے ازمائیسی شادی کورس ہے ایکیز دن کا تیس دن کا چالیس دن کا جو حضرات نوجوان شادی سے گھبراتے ہیں اور اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھنے پھر تو وہ میرے چینل سے صحابہ دنکیم امت روح یو کیو پر لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹنیں بھی دمائیں اور کسی بھائی کو کسی قسم کی دوائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور سب بھی کر سکتے ہیں نماز کی بندی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں ہر حد سنت کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے ختم ہو جانے والی ہے ختم ہو جائے گی تو اللہ کو جس نے راضی کر لیا اللہ رسول کی زندگی اپنائی اور اللہ کو راضی کیا اللہ چلا شان اس کو دنیا میں بھی راضی کریں گے اور آخرت میں بھی راضی مجھے تو اس دین کا سب سے بڑا عمل ہے حسن الاخلاق بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اپنے اخلاق اچھے رکھیں بڑوں کے ساتھ فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے بڑوں کی قدر نہ کرے اور میرے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں تو اپنے مزاج میں نرمی اختیار کریں محبت محبت دانشمندی اور ہر موقع کے الہاس سے اور خموش رہنا سیکھیں اور بات کو سوچ کے کرنا سیکھیں پھر اس میں آپ کی عزت بھی رہے گی اور آپ کے اللہ بھی راضی ہوگا اور ایسے زبان زیادہ بولنے بھی پاس رہنے یہ زبان کو پکر کہتے گا رمایا جس نے اس کو کنٹرول کر لیا اس نے دنیا آخر کی فلاہ پار لیا اس نے زبان کو کنٹرول کر لیا میرے بھائی اور دوست فضول بولنے سے فضول کسی کی چوگلی غیبت کرنے سے اپنی زبان کو اپنے دل کو ساہب رکھیں تو انشاءاللہ آپ دین کا تھوڑا سا بھی عمل کریں جو اس کا بہت زیادہ قیدہ ہوگا اللہ جللہ شاہن و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تافرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَامَ الْمُمِينَ السلام علیکم